ہی گائز میرا نام ہیپی ہے اور میں مانگٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائز لاسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کیمو بائی زیواؤ کو کیواؤ سے بچا کر بار سے باہر لے جا رہا تھا پر تب ہی وہاں پر جیا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور مو کا راستہ روک لیتا ہے پر تب ہی کیواؤ اسے آ گیا کر پنچ کرتے ہوئے اپنے ون میں سوچتا ہے اب بائی زیواؤ میری سٹرنڈ کو ایڈمائر کرے گی اور اب میری طرف ایٹریکٹ ہونے لگے گی پر جیا کی اس کی سمت کو دیکھ کر اس پر چلاتا ہے جس کے بعد ان دولوں کے بیچ میں ایک فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہی کتے بلی کی طرح یہ دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور اس فائٹ کو انجوائی کرتے ہوئے مو بائی زیواؤ کو لیم سیڈز کھانے کے لیے آفر کرتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ جیا کی نے کیواؤ کو خوب اچھے طریقے سے پیٹا تھا اور کیواؤ زمین پر پڑا ہوا اس سے کہتا ہے کہ میرے پیسے مجھے میرے پیسے لوٹا دو پر جیا کی اس کو اچھے سے پیٹنے کے بعد کہتا ہے کہ تم ایک بہت بڑے بیوکوف ہو پھر وہ مو کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے اب تمہاری باری پر مو ابھی بھی اس کو اگنور کرتے ہوئے بڑے ہی آرام سے ڈرائی فروٹس کھا رہا تھا جو دیکھ جیا کی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ مو پر چلاتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں پر مرنے والے ہو اس کے بعد بھی تمہارا موڈ ڈرائی فروٹس کھانے کا ہو رہا ہے پر پھر وہ شانت ہو جاتا ہے اور ہستے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں میں سمجھ گیا ویسے بھی آج کے بعد تم خوش کھانے کے لائک نہیں بچنے والے اس لئے تم ابھی یہ سب کھا رہے ہو بھائی زواو کو مو کی کاویتا دا چنتہ ہوتی ہے پر مو اپنے ڈرائی فروٹس کو کھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے تمہیں یہاں پر میری چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیا کی اپنے باڈی گارڈز کو آرڈر دیتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے آج یہ اپنے آپ کو یہاں پر نہیں بچا سکتا پر اس لیڈی کو یہاں پر چھوڑ دینا آج میں اس مو کو یہاں پر مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں وہ باڈی گارڈز تیجی سے مو کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جو دیکھ کر بائی زو اب بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے پر مو اپنے ہاتھ میں والٹس رکھے ہوئے ان لوگوں سے کہتا ہے ہاں ہاں یہ بات میں کئی بار ہوا میں سن چکا ہوں یہ ینگیک سٹی بھی کافی زیادہ بورنگ ہے کیا تم لوگ کوئی اور سینٹنس سوچ کر یہاں پر نہیں آسکتے پر جیا کی مو پر ہستے ہوئے کہتا ہے ہاں ہوا مو یہ ینگیک سٹی ہے تم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو یہ سن کر مو بھی ہستے ہوئے کہتا ہے ہاں ایسا کیوں نہیں اگر ایسا ہے تو میں تمہیں ہوا کے لائے ہوئے کچھ ڈرائیو شوٹس کھلاتا ہوں جو بول کر مو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے والٹس کو جیا کی کے باڈی گارڈ پر شوٹ کرتا ہے جس سے وہ چاروں ہی کافی زیادہ گھائے لو کر نیچے گر جاتے ہیں جیا کی اور گریڈ ماسٹر گاؤ ہی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور گاؤ ہی اپنے من میں سوچتا ہے اس لڑکے نے بس کچھ والٹس کی مدد سے ان باڈی گارڈ کو نیچے گرا دیا یہ اتنا بھی برا نہیں ہے پر اس کے لئے یہ تو بہت بری بات ہے کہ آج یہ مجھ سے ملا جس کے بعد جیا کی جلی سے اپنے باڈی گارڈ کو اٹھاتے ہوئے چلاتے ہوئے ان لوگوں سے کہتا ہے تم سبھی کے سبھی کچھ رہا ہو جلی سے جا کر مو کو مار ڈالو میں نے تم لوگوں کو یہاں پر ہائر کرنے میں بہت سارا پیسہ برباد کیا ہے پر تمہیں مو ایک اور والنٹ کو نکالتے ہوئے جیا کی سے بولتا ہے تم سچ میں بہت زیادہ لاؤڈ ہو جو بول کر وہ والنٹ کو جیا کی کی موں میں مار دیتا ہے جس سے جیا کی کے آگے کے داڈ ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے جیا کی جلی سے اپنے موں کو چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دانت تم کمینے نے میرے پورے کی پورے دانت توڑ دیئے تو مو یہ دے کر کہتا ہے ہاں ہاں یہ کافی زیادہ اچھا ہے اب جیا کی گاؤ ہی کی پیشے جا کر چھپ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے وہ والنٹ سچ میں بہت زیادہ بڑا تھا تم جلی سے جا کر موں کو مار ڈالو جو بولتے ہوئے جیا کی گاؤ ہی کو آگے کرتا ہے اور گاؤ ہی اس سے کہتا ہے تو تم اس سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو مار ڈالوں ٹھیک ہے مجھے اس چیز میں کوئی بھی دکت نہیں ہے اور موں گاؤ ہی کو دے کر بولتا ہے ایک سٹوڈنٹ کاؤسل کا پریسیڈنٹ اپنے باڈی گارڈ کے لیے ماشیل آٹس کو ہائر کر سکتا ہے یہ یینگینگ سٹی تو سچ میں کافی زیادہ نیو جویل اور کافی زیادہ تیریفائنگ ہے گاؤ ہی بھی اپنی بلو انرجی کو ریلیز کرتے ہوئے موں سے کہتا ہے موں میری بات گان کھول کر سنو میں یینگینگ سٹی کا گاؤ ہی ہوں تم مجھے گاؤ ماسٹر بول سکتے ہو اگر تم یہاں پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیا کی سے معافی مانگتے ہو تو میں بڑے ہی آرام سے تم اس موت کی دیا کو دے دوں گا ورنہ تمہیں ترڑپ ترڑپ کر مارنا ہوگا پر ہمارا موت و گاؤ ہی کو ذرا سا بھی سیریس نہیں لیتا اور اسے کہتا ہے واہ یہ تو سچ میں کاف زیادہ آنر کی بات ہے ہم دونوں ہی ماشیل آرٹسٹ ہیں اور میں تمہیں یہ آفر کرتا ہوں اگر تم یہاں پر میرے ساپنے گھٹنوں کے بل آ کر مجھ سے معافی مانگتے ہو تو میں ابھی بھی تمہارے اس گندی سے زندگی کو معاف کر دوں گا گاؤ ہی یہ سن کر کاف زیادہ گستے میں آ جاتا ہے اور مو پر اٹیک کرنے کے لئے آگے آتے ہوئے کہتا ہے ہاں ضرور تمہارے سپنے میں جیا کی گاؤ ہی کو مو پر اٹیک کرتا ہوا دیکھ کر اپنے من میں کہتا ہے یہ تو سچ میں کاف زیادہ اچھا ہے گاؤ ہی آخر کار اپنے ایکشن میں آ چکا ہے مو یہاں پر پکے میں مارا جانے والا ہے مو بھی گاؤ ہی کو اپنے طرف آتا ہوا دیکھ کر اس پر کئی سارے والنٹس فیکنے لگتا ہے پر گاؤ ہی ایک ماشیل آٹسٹ ہونے کی وجہ سے بڑھ ہی آسانے سے اس سے بچ جاتا اور کہتا ہے تم ابھی میرے ساونے بچے ہو پر آج تمہیں یہاں پر مرنا ہوگا جو بولتے ہوئے گاؤ ہی اپنے ہاتھ سے ایک کلو بنا کر مو پر اس سے اٹیک کرتا ہے پر جیسے ہی مو کو اس کا اٹیک لگنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہ اس کی پیچھے پہنچ جاتا ہے جو دیکھ کر گاؤ ہی بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کیا یہ اس کا ایک الیوجن تھا اور مو گاؤ ہی کو ٹیز کرتے ہوئے کہتا ہے ماسٹر گاؤ ہی میں تو یہاں پر ہوں گاؤ ہی مو کو اپنی پیچھے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے آخر یہ اتنا زیادہ فاسٹ کیسے ہو سکتا ہے جس کے بعد گاؤ ہی اپنی پیچھے کے طرف اٹیک کرتا ہے پر مو تب بھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جو دیکھ کر گاؤ ہی کہتا ہے آخر میں فٹ سے مس کیسے کر سکتا ہوں مو ابھی بھی گاؤ ہی کی پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے سچ میں تمہاری آنکھیں تو بہت زیادہ خراب ہیں جو سن کر گاؤ ہی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے مو سے کہتا ہے میرے پیچھے چھپنا بند کرو اور ایک مرد کی طرح آ گیا کر مجھ سے فائٹ کرو وہ دون اپنی فائٹ میں لگے ہی ہوتے ہیں اور جیا کی وہاں پر بائی زعاو کو دے کر سوچتا ہے یہ تو میری یونیورسٹی کی پروفیسر ہے پر آخر یہ یہاں پر مو کے ساتھ کیا کر رہی ہے گاؤ ہی ابھی بھی ریگولر مو پر کئی سارے اٹیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر مو ہر بار اس کی اٹیکس سے بچ جاتا ہے اور اس کو ٹیس کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے اس بار بھی مجھے مس کر دیا پر تب ہی ایک چیک کی آواز سنائی دیتی ہے جو سن کر مو بھی حیران ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہے کہ جیا کی نے بائی زعاو کو پکڑ لیا تھا اور وہ مو سے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں سلاحہ دوں گا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو ورنہ میں یہاں پر اس کو جان سے مار ڈالوں گا مو بھی یہ دے کر تھوڑا سا چوک جاتا ہے کہ جیا کی نے بائی زعاو کو پکڑ لیا تھا اور گاو ہی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سے مو پر اٹیک کرتا ہے جہاں اس بار مو کو اس کا اٹیک لگ جاتا ہے جس سے مو بھی کافی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے پر پھر اگلے ہی سین میں ہمیں جیا کی کے فادر کو دکھاتے ہیں جو روتے ہوئے اپنے آدمی سے پوچھتا ہے کیا کر ایسا کیسے ہوا اور ہم سامنے کی طرف دکھاتے ہیں کہ ینگ ینگ سٹی کی ہسپٹل میں جیا کی پٹیوں میں لپٹا ہوا بستر پر پڑھا ہوا تھا جیا کی کے فادر کا آدمی اسے بتاتا ہے یس سر یہ سب مو نے کیا ہے اصل میں کل ینگ ماسٹر اور گاو ہی جب فینگٹین بار میں مو سے لڑنے کے لیے گئے تھے جس کے بعد سین پھر سے وہیں پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم نے ابھی دیکھا تھا گاو ہی کا اٹیک مو کو لگ گیا تھا جو دیکھ کر بائی زوہ کافی تا دکھ گھورا جاتی ہے اور مو کو چلاتے ہوئے آواز دیتی ہے اور جیا کی مو سے کہتا ہاں ایسے ہی کھڑے رہو جب تک ماسٹرٹوں میں جان سے نامہ ڈالے پر جیا کی سامنے کی طرف مو کی آنکھوں میں دیکھتا ہے جہاں پر مو کافی زیادہ گھورا جاتا ہے اور تب ہی مو ایک فلائنگ جمپ کرتے ہوئے اس کی چہرے پر ایک زوردار کک کرتا ہے جس سے جیا کی کے بچے ہوئے داد بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چلے آتے ہوئے گاؤ ہی کو آواز دیتا ہے جس سے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائے پر مو کافی زیادہ گصے میں تھا اس لئے وہ جیا کی کی پیٹ پر چڑھ کر ریگلر اس کو کئی ساری پنچز کرتا ہے جس سے اس کی حالت پورے تیزے خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ہڈی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں جیا کی کے ساتھ آئے ہوئے اس کے سب باڈی گارڈز یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھورا جاتے ہیں اور ان کے مو کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں گاؤ ہی بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا اور وہ سوچتا ہے اس لڑکے نے تو یہ سب آنکھ جھپکنے کی سپیٹ سے کر دیا اور کیوان بھی مو کی پاور کو دیکھ کر کہتا ہے یہ مو تو سچ میں کافی زیادہ پاورفل ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اس کو یہاں پر ہارا سکتا ہوں جس کے بعد مو آگے آ کر گاؤ ہی سے بولتا ہے اب تمہاری باری اور ہمیں نیچے پڑے ہوئے واللٹ کو دیکھاتے ہیں جس پر کک کر کر مو سیدھے گاؤ ہی کے ماتے پر مار دیتا ہے جس سے گاؤ ہی ترنتی وہی پر مر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے سب ہی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مو نے تو یہاں پر اس کو ایک ہی سیکنڈ میں مار ڈالا ینگ ایک سٹی کے مارشل آٹسٹ کو ایک ہی سیکنڈ میں ایک واللٹ سے مار دیا یہ تو سچ میں کاف زیادہ کمال کا ہے پر گائز میں یہ دیکھ کر تھوڑا سا ڈسپوئنٹڈ ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے اس مارشل آٹسٹ کو بڑے ہی آسانی سے مار دیا اگر یہ لوگ یہاں پر تھوڑے دیر اور فائٹ کرا تھے تو شاید ہم لوگ کو اور بھی ایکشن دیکھنے کو ملتا اب سین پھر سے ہسپیٹل میں آ جاتا ہے اور وہ آدمی جیاکی کے فادر کو بتاتا ہے اور یہی سب ماسٹر کے ساتھ ہوا تھا جیاکی کا فادر پوری بات سننے کے بعد کہتا ہے وہ لڑکا سچ میں کاف زیادہ ایروگینٹ ہے پر میرے لڑکے تمہیں سب کی چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے گاؤ ہی یہاں پر ایک ایسا ٹرپ نہیں ہے جو میں نے اس کے لئے یہاں پر بچھایا تھا اس کمینے مونے یہاں پر ینگی ایک سٹی کے گاؤ فیملی کے ایک آدمی کو مارا ہے اس لئے وہ کمینہ بھی جلد ہی مارا جائے گا اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے شیئر کر کر کمینٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں